آئیے میں حضاری حضار ہو جناب علی شپر نوگانوی صاحب کی بارگاہ میں آپ سب استغبال کریں نارا حیدری حیدری جناب موطرہ علی شپر نوگانوی صاحب شکریہ موطرہ علی شپر نوگانوی صاحب شپر نوگانوی صاحب شکریہ موطرہ علی شپر نوگانوی صاحب شکریہ عید کا دن ہے غموں کو بھول جانا چاہیے عید کا دن ہے غموں کو بھول جانا چاہیے آج عابد مسکرائے مسکرانا چاہیے مولا کے چانے والے آزدار اور جو مومنین ہیں کچھ مومن ایسے بھی ہوں گے جو گھر سے وقت لے کے آئے ہوں گے تو جو گھر سے اپنا قیمتی وقت لے کے آئے ہیں تو وہ وقت پوری طرح اور پورے جوش و عقیدت کے ساتھ یہاں شامل رہیے گا یہ دو چھپ کے ساتھ ہے کہ میرے ساتھ بھی ہے میں بھی وقت لے کے آیا ہوں تو وقت لے کے اگر آئے ہیں تو ہماری جو ڈیوٹی ہے کہ پورے جوش و عقیدت کے ساتھ جشن شامل ہوں اور اب تک بالکل نہیں لگائے کہ یہ جشن پہلی مرتبہ یہاں ہو رہا ہے اور اگر اچھا شیر پڑھا گیا ہے تو آپ نے اپنی دعاوں سے دعا سے ہر شاید کو نمازہ ہے مولا کے چانے مالے موجود ہیں میں چار مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں اور انشاءاللہ میرا یعقیدہ ہے اگر پورتیاں خالی رہتی ہیں تو ان کو خالی نہ سمجھا جائے ان پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو فرشتوں سے جگہ لینا چاہتے ہیں وہ خالی کرتے ہیں تو ان کی فضیلت بھی بڑھ جائے گی اس سلمان پڑے محمد محمد چار مصروں سے سفر کا آغاز کرتا ہوں بھائی بیٹھے ہوئے جوان سنیں حاضر کرتا ہوں علی علی کا نام جسے کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے دیکھئے خاموش بیٹھیں گے تو درد ہوگا کیونکہ یہ اس رادہ خوش ہونے کا ہسنے کا دن ایک ازادار کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مولا سجاد اتنی مذکرائیت ہے اس لیے ایام اعذاب ختم ہونے کے بعد پہلا دن ملک قرآنے کا ہے تو چھئے پہت جائیں تو اسی دعاوں سے نوازیے کا مسکراتے رہی ہیں علی کا نام جسے کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے علی کا نام جسے کو مشکلوں میں یاد رہتا ہے تو ہمیشہ وہ غموں کی پید سے آزاد ملک قرآنے کی پید سے آزاد رہے تاہے علی علی کے علی کے دوستی اور دشمنی میں فرق ہے اتنا کوئی آباد رہتا ہے کوئی استعمال ملک قرآنے کی مومین آئیں گے جب فریشتوں کو بھی جانا چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اتنا خرصورت محل سجا ہوا ہے مولا سلامت رکھیں آپ کے سمات ہوگا علی علی کے دوستی اور دشمنی میں فرق ہے اتنا کوئی آباد رہتا ہے کوئی برباد رہتا برباد رہتا ہے بہت خوبصورت سن رہے ہیں اور میں ایک چیز نوٹس کر رہا تھا کہ جب غازی عباس علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا تو آپ کو ایک خانوش نہیں بیٹھتے تھے آپ کے جذبوں کو سلام کیونکہ ذکر ایسا ہے کہ جب جنابی عباس علیہ السلام کا نام آتا ہے تو قسم خدا کی رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ جب مولا یوں اتنی حیبت ہے تو سوچئے دشمنوں کا چاہتا ہوتا ہوگا سنیں حاضر کرتا ہوں افسر بھائی سنیں گے فاس سوچیں ایک سلوان بھیجے محمد والے محمد پر باوادر سنیں ایانِ حضر بھیدھ رہے ہیں سن آتا ہوں لہی 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 لہے ہیں ہر ایک غم کی دوا مل جائے لا ہناجوں کو ہر ایک غم کی دوا مل جائے خوش نصیبی ہے اگر خواہ کے شفاہ مل جائے اس کو آسے وہ زمانے کے نہیں چھو سکتے جس کو عباس کے پرچم کی ہمارے جائے جس کو عباس کے پرچم کی ہمارے جائے ایسے نہیں مل کے بولو نوارا حید علی حید علی جس کو عباس کے پرچم کی ہوا مل جائے جس کو عباس کے پرچم کی ہمارے جائے لیکن سرکار کو معلوم نہیں تھا یہ ازادار ہیں ان کا اتحاس رہا ہے کیا اتحاس رہا ہے؟ ایک مطلع اور دو شیر میں آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں اور پہنچ جائے اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر کوئی بات ہو اور یہ بات میں سچائی ہو تو انشاءاللہ بولیے گا ضرور محترم اجمع ہے سنیں خاص طور سے ہم نے سلوات بیجے محمد والے محمد 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 ہم نے ہم نے ہم نے صفی ماتم کو پیچھانا نہیں چھوڑا آرے گھر فاتیما زہرا کو بھولانا نہیں چھوڑا گھر فاتیما زہرا کو کیا بابندیاں بگاؤں گے سنو گھر فاتیما زہرا کو بھولانا نہیں چھوڑا سرے کٹے رہے ہوتے رہے ہاتھیں قلم بھی آرے شیعوں نے مگر کربلا جانا نہیں چھوڑا ملکہ 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 ہم نے ہم نے بسم اللہ ملکہ 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 یہ قید لگا دی تو زہراری بہت اشیار تھی دو جاتے تھی ایک قتل ہو جاتا تھا اس کے بعد پھر دوسرا وہ جاتا جو پہلے زیارت کر کے آتا تھا پھر وہ زیارت کر کے آتے تھے تو جو زیارت کر کے پہلے آ گیا یہ کرتے کرتے ہر ازادان نے روزے کی زیارت کر لی یہ تحاس ہمارا رہا ہے اور جذبائی میں سمسنے ہم نے صفے ماتم کو بچھانا نہیں چھوڑا گھر فاتیما زہرا کو بھولانا نہیں چھوڑا سرے کٹے رہے ہوتے رہے ہاتھ قلم بھی ہرشیوں نے مگر کربلا جانا نہیں چھوڑا تو میسن کے میسن کے میسن کے سرے داری زبا کٹ گئی لیکن خیدر کے فضائر کو سنانا نہیں چھوڑا خیدر کے فضائر کو بہت کامیاں محفلے جو بہت بڑی محفلے ہوتی ہیں وہ بھی اس وقت اسی طرح چلتی ہیں مجمع کی کوئی قید نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں جتنے مومین بیٹھے ہیں سب دعاوں سے نماز رہے ہیں مولا سب کے حاجاتوں کو اس شب کے سبکے میں اس جسم کے سبکے میں اس ذکر کے سبکے میں جتنے مومین اپنی مرادیں لے کے آئے ہیں پروردگار ان سبکی مرادوں کو پورا فرما اور جو بے روزگار ہیں خصوصاً ان کے روزگاروں کو عباد کردیں مولا سلامت رکھیں سلامت بھیجے محمد والے محمد ہم نے صفی ماتم کو میں ایک مطلعہ دو تین شیرزوں نہ پاؤں ہر ساز آج کے دن یہ تو معلوم ہے نا کہ مولا سجد جان کس نیم اس کو رائے تھے چھوٹے حضرت کی شہادت اہلِ بیعت کو برداشتی نہیں ہوئی جب حضرت کا سر پہنچا ہے نا امام کے پاس تو امام کے لگوں کے تحضر آیا سنیں کیا تو چھوٹے حضرت میں ایک مطلع دو تین شیرزیان بھائی سنیں والا نا سنیں زندگی زندگی میرے مولا زندگی زندگی میرے مولا زندگی نہیں ہوتی زندگی 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 میرے مولا فیش صاحب زندگی میرے مولا زندگی نہیں ہوتی اگر تمہاری چوکھٹے کی نوکری نہیں ہوتی زندگی زندگی میرے مولا چھوٹے حضرت کی محبت جنگلوں میں ہیں وہ ضرور بولیں گے زندگی زندگی میرے مولا میرے مولا زندگی ہے دلی گھر آنے میں کم سنی تو ہوتی ہے بھو سلی نہیں ہوتی ملک ہے بھو سلی نہیں ہوتی ہے ملک ہے بھو سلی نہیں ہوتی ہے زندہ بھو سلی نہیں ہوتی مومن بیٹھے سنیں مرتضیٰ کے دشمن سے مرتضیٰ کے دشمن سے کیسے جوڑ گو رشتہ کیوں کیوں مرتضیٰ کے دشمن سے کیسے جوڑ گو رشتہ مرتضیٰ کے دشمن سے کیسے کیسے جوڑ گو رشتہ آگ اور پانی میں دوستی نہیں ہوتی آگ اور پانی میں دوستی نہیں ہوتی آگ اور پانی میں مرتضیٰ کے دشمن سے کیسے جوڑ گو رشتہ آگ اور پانی میں دوستی نہیں ہوتی آگ اور پانی میں دوستی نہیں ہوتی مولا حرشت کے چانے والے بیٹھے ہیں سر کٹانا پڑتا ہے دین کی حفاظت میں سر کٹانا پڑتا ہے دین کی حفاظت میں سر پہ تاج رکھنے سے سرورین ہی ہوتی سر پہ تاج رکھنے سے سر پہ تاج رکھنے سے مرتضیٰ کے دشمن سے کسی جوڑ گو رشتہ آگ اور پانی میں دوستی نہیں ہوتی عظیم آئے بہت کلتی سے پہ جانا ہوں کھرے ہوگا سنیے مرتضیٰ کے دشمن سے کیسے جوڑ گو رشتہ آگ اور پانی میں دوستی نہیں ہوتی آسر کا چھوٹے حضرت کا جو احسان دن پہ سنیں بادے روزیں آشورہ بادے روزیں آشورہ روتا حشر تک اسلام کیوں؟ بادے روزیں آشورہ روتا حشر تک اسلام بادے روزیں عشورہ روتا حشر تک اسلام سلام علی کربلا میں اصغر کی گرہتی نہیں ہوتی کربلا میں اصغر کی صلاح دیتے محمد والے محمد دیکھیں غازی اب باز نمدار کر ذکر ہو رہا تھا تو میں ایک نصم سناتا ہوں مولا غازی اب الفضل عباس علیہ السلام اس شیئر کی کیا حیبت ہے سنیں اپنا تعریف مولا خود کراتے ہیں بس عبان جناب عباس علیہ السلام میدان جنمع ہیں فرماتے ہیں دنیا مجھ کو دنیا مجھ کو بنی ہاشی کا قمر کہتی ہے ہائے 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 دیکھیں بولے گا تو نکھائے گا سنیں مولا کی جو محبت ہو جب بات کو سمیت کے پوری قوت ہے پوری تمانہ ہے اس سے سنیں سکھ چند دن ہے دنیا مجھ کو دنیا مجھ کو بنی ہاشی کا قمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی ہاشی کا قمر کہتی ہے اپنے اجداد کے اپنے اجداد کے کردار کا قاسمیں جو بھی انجام ہے وہ جان لے اپا حاسمیں دنیا مجھ کو دنیا مجھ کو بنی ہاشی کا قمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی ہاشی کا قمر کہتی ہے مائک پہنے جائے گا دیکھیں مولا باعث کی محبت وہ ہے جو کفار کے جو منافقوں کے دلوں میں حیبت قیدہ کر دیتی ہیں آپ کے جذبیں کافی ہیں سنواز بیدر محمد والے محمد دنیا مجھ کو بنی ہاشی کا قمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی ہاشی کا قمر کہتی ہے اپنے اجداد کے اپنے اجداد کے گردار کا کاس ہوں میں جو بھی انجان ہے وہ جان لے آباس ہوں میں دنیا مجھ کو بنی ہاشی کا قمر کہتی ہے اب یہاں سے مولا فرماتے ہیں سنیں چاندو سورج نے چاندو سورج نے میرے رک سے چمکنا سیکھا چاندو سورج نے میرے رک سے چمکنا سیکھا چاندو سورج نے میرے رک سے چمکنا سیکھا مولا فرماتے ہیں چاندو سورج نے میرے رک سے چمکنا سیکھا میرے اشکوں سے گھٹاؤں نے برسنا سیکھا برق نے میری جلالت سے کرکنا سیکھا برق نے میری جلالت سے کرکنا سیکھا باتاں نے میرے لہجے سے گرج نہ چیکھا میری حیبت سے میری حیبت سے چگر شیروں کا پھٹ جاتے ہیں برقنا کے علی جبریل شمت جاتے ہیں دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے مولا فرما رہا ہے اس کا سانی ہو اس کا سانی ہو نہیں جس کا کوئی مثل و نظیر مولا فرما رہا ہے اس کا سانی ہو نہیں جس کا کوئی مثل و نظیر جو ہے ولیوں کا ولی جو ہے امیروں کا امیر جس کو بھیجی ہے فلک جس کو اللہ نے بھیجی ہے فلک سے شمشیر جس کو اللہ نے بھیجی ہے فلک سے شمشیر اس کے ہر نقشے قدم پر یہ قدم میں رہے اب یہ شمشیر بھی میری ہے علم میرا ہے دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے سلما سے سالت ہے دنیا مجھ کو دنیا مجھ کو بنی حاشم کا قمر کہتی ہے مرمائی کے چکر میں نہ پڑھیں صرف دو بند حاضر کرنے جتنی کو وقت ہے پہنچا دوں گا آواز پہنچے نہ پہنچیں آپ سمجھدار بہت ہیں جو میں پڑھوں گا انچالا سمجھ جائیں گے اور سمجھیں گے تو میرا ہم جو ہے وہ مجھے دے دیئے گا صرف دو بند سرکار کی بارگاہ میں سنیں مولا فرما رہے ہیں سر بھائی دیکھیں پائیں مجھ سے بھی پائیں مجھ سے بھی مرادیں ہر ایک فریادی نے پائیں مجھ سے بھی مرادیں ہر ایک فریادی نے یہ شرف بخشہ ہے کونے ان کی شہزادی میں آیا ہے یہ شرف بخشہ ہے کونے ان کی شہزادی نے خلدوں میں خلدوں میں خلدوں میں دیں ہے تو آئے پھر مجھے دا دینے خلدوں میں دیں ہے تو آئے پھر مجھے دا دینے اپنا بیٹا کہاں کونے نکی شہزادی نے اپنا بیٹا کہاں کونے نکی شہزادی نے سانی یہ سہروں نے بچپن میں سبھالا ہے مجھے اپنا بوش میں حسنے نے پہلا ہے مجھے دنیا مجھے کو بنی ہاشن کا کمہ کہتی نارے وفا ایسے نہیں مالا کہ محبت دنوں میں لائیے رکھتے ہیں نارے وفا لبائی کیا غازی لبائی کیا غازی سنیں دنیا مجھ کو بنی ہاشن کا کمر کہتی ہے اس سلسلے کا خریباً اور اس کی بیت پہنچ جائے گی تو حق میں ملے دعا کر دیئے گا انشاءاللہ جتنی قوت مجھ میں ہے میں پہنچانے کی کوچھ نہیں کرتا ہوں آپ صرف دعاوں سے نواز دے گا مولا کے حسن سے رہ گئی تھی مگر مولا نے آج اس دن سے لے کے آج دنیا پر ایک ایزا نقصہ دیا ہے جتا زندگی آ رہے گا سنیں مرزی رب تھی مولا فرما رہا ہے سنیں مولا کی حسرت رہ گئی مرزی رب تھی نہ مر پایا مجھے اذن لے گا تھی یہ مجبوری کہ میں کرنا سکا وعدہ وفا یہاں تک مولا کی مجبوری مرن تھی یہ مجبوری کہ میں کرنا سکا وعدہ وفا پھر بھی پھر بھی بےمثل سکینہ سے ہے رشتہ میرا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں سکتے میں تاہشڑ سکینہ سے جدا اب پھر مشکیزے کو پنجھے میں سجا رکھا ہے میں نے سینے سبت جی کو لگا تھا ہے